میں بہت فاصل اچھاتا ہوں میں آخر میں یہ ٹکٹ خرش کر کے آنا داتا کو سلام کرنے مجھے انہوں نے انہوں نے کھلا کہا ہے میں ماتی چاہتا ہوں میں آپ سے اکتاب نہیں کرنا چاہتا ہوں سیدنا داتا علی اجویری جو اللہ کے ولیوں حضور کی آل سے ہوں کیا وہ ہماری آوازیں نہیں سنتے کہ ہمارے مزار پہ کیا ہو رہا ہے اب یہ جو سارا انگامہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا بنی اس کی وجہ بنی ڈاکٹر تحریل قادری جو ہمارے نزدیک گمراہ شخص ہے علماء اسلام کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک کیوں گمراہ ہے اس کا بیٹا ہے تھا جس وجہ سے یہ انگامہ ہوا اس کی گمراہی کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی تھی وہ صلح کلیت کا قائل تھا وہ رافضیوں کے ساتھ جپہ مارتا تھا خارجیوں کے ساتھ جپہیں لگاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں کو اکٹھے کر کے دیکھو جی میں ان کے ذریعے بھی دین کی خدمت کروں گا اور جناب نعرے لگانے والوں آپ کے صاحب بھی رافضیوں کے ساتھ جپہیں مارتے ہیں خارجیوں کے ساتھ بے عدموں کے ساتھ جپہیں مار رہے ہیں جو کام ڈاکٹر تحریل قادری کر رہا تھا آپ نعرے لگا رہے ہیں مگر یہ بھی گوھر کریں جو آپ کے صاحب ہے نا وہ بھی صلح کلیت کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے ان کو بھی سمجھا جائے ان کو بھی حق کی راہ دکھلائی جائے دادا صاحب کے مزار شریف کا تقدس پمال نہ کیا جائے جو حکم ڈاکٹر تحریل قادری پہ لگتا ہے نا اب ہم حکم تو نہیں لگا سکتے کیونکہ بلے شاہ نے فرمایا تھا سچا کھاں تے پانبڑ مچ دا چوٹا کھاں تے کچھ بچ دا اگر ہم سچ بولیں گے اور پیچھے ہم نے سچ بولا نا ماضی قریب کے اندر پھر جو ہم پر فتوے لگے اور جو باتیں کسی گئیں سب لوگوں کے سامنے اور وہاں پر جو نعرے لگائے گئے دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار میں لبائی کیا رسول اللہ یہ ہم سب امت کا نعرہ ہے سارے سنیوں کا نعرہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی گہرائی میں تو جائے جائے لبائی کیا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے دوست ہیں آپ کے محیبے ہم ان کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور یا رسول اللہ جو آپ کے بے عدب ہیں ہم ان کے ساتھ جپے نہیں لگاتے یا رسول اللہ ہم ان کا بائی کاٹ کرتے ہیں اگر وہاں جا کے یہی کام کرنے ہیں مزار شریف پہ ہلڑ بازی کرنی ہے جوتیں پھینکنے ہیں اس سے بہتر ہے مزار شریف پہ نہ جائیں اپنے گھر میں بیٹھیں فاتحہ شریف پڑھیں لنگر شریف کا احتمام کریں اور بچوں کے اندر تقسیم کر دیں اس کا حصال سواب آپ پڑھ کے داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیں انشاءاللہ تبارک وطالہ داتا صاحب اس بات سے زیادہ خوش ہوں گے سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر دو سال سے جو ہنگامہ ہو رہا ہے یہ بڑا قابل افسوس عمل ہے اختلافات کو اس حد تک بڑھا دینا کہ مزار شریف اور مسجد شریف کا تقدس ہی برقرار نہ رہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو اس کو کوئی بندہ بھی دانشمندی نہیں کہے گا اور یاد رکھئے ہمارے علماء اسلام نے تو ہمیں ہمیشہ یہ تعلیمات دی ہیں یہ درس دیا ہے کہ الاسلامو الادابو کلہو اسلام سارے کا سارا یہ عدب کا نام ہے اگر عدب بیچ میں سے نکال دیا جائے پھر تو اسلام ہی باقی نہیں رہتا مزارات پر حاضری کا طریقہ جو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اگر ہم اس پر غور کریں وہ سارا کا سارا عدب بھی ہے محبت بھی ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کا عدب بھی ہے سیدی آلات فرماتے ہیں کسی بھی مزار شریف پر جاؤ اللہ والے کے پاس جاؤ قدموں کی طرف سے تم حاضری دو چار قدم پیچھے ہٹ کر مواجہ کی طرف کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھو اور انہی قدموں سے واپس لوٹاؤ مزار شریف کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا یہ مناسب نہیں ہے اب غور کریں مزار شریف کو بوسہ دینا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے مگر رضویوں کے پیشوانے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ محبت بھی وہی قابل قبول ہے جس کے اندر عدب بھی ہو اور عدب جب تک نہ ہو محبت بھی فائدہ نہیں دیتی مزار شریف کو بوسہ دینا یہ بالکل جائز ہے مگر اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کے مزار کے تقدس کی وجہ سے امام محمد رضا بریلوی نے ہمیں منع فرمایا کہ مزار شریف کو بوسہ بھی نہ دیا جائے اور یہاں تو پھر مزار بھی وہ مرکز الاولیاء جو اولیاء کا ہمیشہ سے مرکز و محور رہا ہو بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اس درس فیضیاب ہوئے ہوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے گٹروں کے بل چل کے داتا صاحب کے مزار شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے اور یہاں سے انہوں نے کیسا فیض پایا اور پھر خواجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے بھی فیض حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے درس پایا اور کیسا فیض پایا ساری دنیا جانتی ہے اور جاتے جاتے یہ بھی اعلان فرما گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانا پیر کامل کامل عالی رہنما جو مظہر نور خدا ہو اس کے مزار شریف کے تقدس کو پمال نہ کیا جائے اور عالی حضرت امام محمد رضا بریلوی رضویوں کے پیشوانے ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا ہے اور ہماری ان باتوں سے کوئی یہ نہ نتیجہ نکالے کہ ہم معاذ اللہ سمع معاذ اللہ رافضیوں کے ساتھ ہیں یا نیم رافضیوں کے حق میں یا ڈاکٹر تحرل قادری جس پر ہمارے علماء اسلام نے گمرائی کا فتوہ دیا ہے ہم اس کے بیٹے کی حمایت کر رہے نہیں ہم ان کی حمایت نہیں کرتے ہمارے نسدیق وہ گمراء ہیں جو نیم رافضی ہیں ہمیں وہ بھی قبول نہیں ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گستاخ ہے ہمیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور پھر وہ لوگ جو خود سیدنا داتا گنج بخش علیہ جبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ان کے اقائد اور ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہو وہ بندے تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار شریف پہ آکے اس سنیوں کے مرکز میں آکے سنیوں کو آواز کریں ہم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور یقیناً اس میں غلطی یہ جو فتنہ برپا ہوا ہے یہ جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو دعوت کیوں دی گئی جو سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے ان لوگوں کو دعوت کیوں دی گئی جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا نیم رافضی یا رافضیوں کے ساتھ جو جپیہ لگاتے ہیں ہمیں وہ لوگ قابل قبول نہیں ہیں اس میں سب سے بڑا جو فتنے کا سبب ہے سب سے پہلا وہ انتظامیہ ہیں اگر انتظامیہ ایسے لوگوں کو مدعوب نہ کرتی تو یقیناً یہ جو ہنگامہ دو سال سے ہو رہا ہے یہ رونماں نہ ہوتا بالفرض اگر انہوں نے یہ نقابل تلافی جرم کر ہی لیا ہے ان کو بلائی لیا ہے جو بدعقیدہ لوگ ہیں تو بھئی آپ ان کا مجمع نہ بڑھائیں آپ ان کو نہ سنیں آپ مزار شریف پہ حاضری دیں فاتحہ شریف پڑھیں واپس آ جائیں یا ہلڑ بازی کرنا جوتے پھینکنا مسجد شریف کا تقدس پہمال کرنا اس بات کی شریعت اسلامیہ بھی ہمیں اجازتیں نہیں دیتی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی دیکھیں جی دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لیکن مزار شریف کا انتظام ہم ان بندوں کے آتوں میں نہیں دیکھ سکتے جو بندے دادا صاحب کے قائد و نظریہ سے اختلاف رکھتے ہو یا جو رافضیوں نیم رافضیوں یا صلح کلیت رکھتے ہو بھئی ٹھیک ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں دادا صاحب کا نظام سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں آنا چاہیے آپ کے مزار شریف کا انتظام مگر اس کے لیے احتجاج کا بات کرنے کا بھی کوئی صلیقہ ہوتا ہے کوئی انداز ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہر عام بندہ اٹھ کے جوتے پھینکنے شروع کر دے اور نعرے بازی شروع کر دے جس سے فتنہ پیدا ہو اس بات کی اجازت تو ہمیں اسلام بھی نہیں دیتا مجھے یہ بتائیں سب سے بڑا دربار آقا دو جہاں سردار انبیاء تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے مدینہ الرسول کا انتظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو سب سے بڑے بیعدب ہیں روزہ رسول پہ احسن انداز کے ساتھ حاضری بھی نہیں دینے دیتے صلاة و سلام بھی عرض کرنے نہیں دیتے اور پھر وہ لارمال والا خبیص اللہ انتیم اللہ وہاں پہ لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے اب معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میرے موں میں خاک کیا اب ہم وہاں پہ معاذ اللہ شور شرابہ شروع کر دیں نہیں شور شرابہ شروع نہیں کریں گے ہمیں پھر وہاں پر یہ بات یاد آئے گی ہماری نظروں کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں بھئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے تو اگر وہاں پر یہ قائدہ فٹ ہو سکتا ہے نا تو حضور داتا گنج بخش علیہ جبیری رحمت اللہ لیکن مزار شریف کا تقدس بھی پمال نہ کیا جائے اب یہ جو سارا انگامہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا بنی اس کی وجہ بنی ڈاکٹر تحری القادری جو ہمارے نزدیک گمراہ شخص ہے علماء اسلام کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک کیوں گمراہ ہے اس کا بیٹا ہے تھا جس وجہ سے یہ انگامہ ہوا اس کی گمراہی کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی تھی وہ صلح کلیت کا قائل تھا وہ رافضیوں کے ساتھ جپہ مارتا تھا خارجیوں کے ساتھ جپہیں لگاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں کو اکٹھے کر کے دیکھو جی میں ان کے ذریعے بھی دین کی خدمت کروں گا اور جناب نعرے لگانے والوں آپ کے صاحب بھی رافضیوں کے ساتھ جپہیں مارتے ہیں خارجیوں کے ساتھ بے عدموں کے ساتھ جپہیں مار رہے ہیں جو کام ڈاکٹر تحری القادری کر رہا تھا آپ نعرے لگا رہے ہیں مگر یہ بھی گوھر کریں جو آپ کے صاحب ہے نا وہ بھی صلح کلیت کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے ان کو بھی سمجھا جائے ان کو بھی حق کی راہ دکھلائی جائے دادا صاحب کے مزار شریف کا تقدس پمار نہ کیا جائے جو حکم ڈاکٹر تحری القادری پہ لگتا ہے نا اب ہم حکم تو نہیں لگا سکتے کیونکہ بلے شاہ نے فرمایا تھا سچا کھاں تے پانبر مچ دا چوٹا کھاں تے کش بچ دا اگر ہم سچ بولیں گے اور پیچھے ہم نے سچ بولا نا ماضی قریب کے اندر پھر جو ہم پر فتوے لگے اور جو باتیں کسی گئیں سب لوگوں کے سامنے اور ڈاکٹر تحری القادری نے سب مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے اس نے یہ نعرہ لگوایا تھا دیکھو جی ہم خدا کو رب کہتے ہیں یہ اور الفاظ میں خدا کو پکارتے ہیں بات تو ایک ہی ہے گلت ایک ہی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے صاحب بھی رافضیوں اور خارجیوں کے ساتھ جپیں مارتے ہیں دیکھو جی بہت بڑا تیر مار لیا بہت بڑا تیر یہ مارا کہ وہ لبیک کے نعرے کو گستاخی سمجھتے تھے شرک سمجھتے تھے ہم نے نعرہ لگوا دیا اوہ خدا کے بندوں ہم نے پہلے قرآن کی آج سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ تو منافقوں کا کام ہے جب آپ کے مو پہ آتے ہیں کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا ہم ایمان لے کے آئے اور وہاں پر جو نعرے لگائے گئے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار میں لبیک یا رسول اللہ یہ ہم سب امت کا نعرہ ہے سارے سنیوں کا نعرہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی گہرائی میں تو جایا جائے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے دوست ہیں آپ کے محبے ہم ان کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور یا رسول اللہ جو آپ کے بے عدب ہیں ہم ان کے ساتھ جپے نہیں لگاتے یا رسول اللہ ہم ان کا بائی کاٹ کرتے ہیں اور آپ یہ نعرے لگا کے اور نعرے کس وجہ سے لگائے جی جو سامنے والا ہے یہ گمراہ ہے گمراہ کس وجہ سے ہے سلح کلیت کی وجہ سے اور بھی وجوہات ہیں مگر سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ سلح کلیت ہے اگر اس کے اندر بھی وہ وجہ پائی جاتی ہے نا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ گمراہ ہے تو ہم فتوہ تو نہیں لگائیں گے حکم تو نہیں لگائیں گے مگر غور کریں کیا آپ کے صاحب بھی اس فتوے کی زدمے تو نہیں آ رہے آشتہ آشتہ ان کو بھی جو دین حق ہے مذہب محذب احل سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے اگر وہ غلط کام کرے ان پہ فتوہ ہے جی وہ گمراہ ہو گئے اور اگر ہم میں سے کوئی غلط کام کرے تو پھر یہ نتیجہ نکالنا کہ اس میں دین کی بلائی ہے اس کے ذریعے دین کا کام ہوگا یہ کانکی سمجھ داری ہے اور پھر داتا صاحب نحمت اللہ تعالی اپنے مزار شریف کے اندر جلوہ فرمائیں کیا وہ یہ دیکھنی رہے کہ دو سال سے میرے مزار پہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے کہ ایک مسلمان تو مسلمان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ کفار غزوہ بدر کے بعد حضور علیہ السلام جس گھڑے کے اندر کافروں کو پھینکا گیا وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا جس کا خلاصہ ہے ہاں بھئی بتاؤں اب اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں حضرت عمر نے ارض کیا رسول اللہ ان سے زیادہ نہیں سنتے اگر غیر مسلم وہ ہماری آواز کو سنتا ہے تو سیدنا داتا علی اجویری جو اللہ کے ولیوں حضور کی آل سے ہوں کیا وہ ہماری آوازیں نہیں سنتے کہ ہمارے مزار پہ کیا ہو رہا ہے اور پھر ایک بندے کو جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے جب اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مردہ ہوتا ہے وہ واپس پلٹنے والے اپنے بھائیوں کے ان کے جوتوں کی آہت کو سنتا ہے جب عام مسلمان کا یہ آل ہے تو جو اللہ کے ولی ہیں جو ولیوں کا بادشاہ ہو جس کے بارے میں حضور غوثے باگ یہ فرمائیں کہ اگر میں داتا علی اجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں داتا صاحب کا مرید ہو جاتا تو ان کے مزار کا تقدس اللہ اکبر کبیرہ خدارہ ان باتوں پہ غور و فکر کیا جائے اگر وہاں جا کے یہی کام کرنے ہیں مزار شریف پہ ہلڑ بازی کرنی ہے جوتیں پھینکنے ہیں اس سے بہتر ہے مزار شریف پہ نہ جائیں اپنے گھر میں بیٹھیں فاتحہ شریف پڑھیں لنگر شریف کا احتمام کریں اور بچوں کے اندر تقسیم کر دیں اس کا حصال سواب آپ پڑھ کے داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیں انشاءاللہ توارک وطالعہ داتا صاحب اس بات سے زیادہ خوش ہوں گے بجائے اس کے کہ آپ داتا صاحب کے مزار پہ پہنچ کے وہاں پہ جا کے ایسے ہنگامے کے اندر شرکت کریں دعا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو عدب کی دولت سے مالا مال فرمائے